بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل دو دن دن سے میرا کچھ زیادہ ریکارڈنگ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ لائٹ اتنی زیادہ پریشان کر رہی ہے کہ کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے گرمی اتنی ہو رہی ہے پورا پورا دن لائٹ نہیں ہے تو اس لیے میں زیادہ کچھ ریکارڈ نہیں کر پا رہی ہوں اس لیے میں نے کل بھی کوئی بلوگ اپلوڈ نہیں کیا تھا سیٹرڈے کو پیکنک گئے تھے تو سنڈے صبح کیچن کی حالت کچھ ایسی دکھ رہی تھی پھر میں نے سارا کیچن کیا کلین اور یہ یہاں پر سارا کیچن ہو چکا ہے کلین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارا کیچن ہو گیا کلین یہ سارے جو ہے برطن وغیرہ میں نے دو کے سائٹ پر لگا دیئے یہ ڈرائی ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو کیابنٹ میں واپس لگا دوں گی اور گھر کے باقی کام جو تھے جھاڑو پوچہ برطن سارے ماسیوں والے کام میں نے نپٹا دیئے تھے کیونکہ یہ سنڈے کی کلپ تھی اس کے بعد میں نے اپنا سنڈے والا جو بلوگ تھا سیٹرڈے والا پیکنک والا بلوگ اپلوڈ کیا اور اس کے اندر ہو گئی تھوڑی سی پرابلم کیونکہ اس میں جو ہے کمیونٹی گائیڈ لائن کے حساب سے یوٹیوب کی جو کمیونٹی گائیڈ لائن ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ بچوں کو جو ہے پانی کے اندر پانی میں زیاد اور چھوٹے بچوں کو پانی میں جاتا وہ نہیں دکھا سکتے تو اس چکر میں کافی ٹائم مجھے لگ گیا دوبارہ میں نے اس کو ایڈٹ کیا اور پھر اس کو اپلوڈ کرتے کرتے رات ہو گئی مجھے تو اس طرح میرا کچھ بھی دوسرے دن ریکارڈ کرنے کا دل نہیں کیا اور یہ دیکھیں آج کا موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے اور سنڈے کو اس لیے میں کچھ زیادہ ریکارڈ تو کرنے ہی پائی تھی بس کی چھوٹی موڑی جو کلپس ہیں وہ آپ کے ساتھ چیئر کر رہی ہوں اور یہ ہے منڈے مارننگ کی کلپ میں صبح بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تو پھر یہ چھوٹی سی مو میں نے جو ہے نا کلپ ریکارڈ کر لی تھی میں نے ایک دن پہلے بنایا تھے ایک دن پہلے نہیں مدد گا صبح میں ناشتہ کے لیے بچوں کے لیے بنایا تھے آلو کی گتلی وغیرہ بنا دی تھی اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوش ہے اس کو ہی سب سے زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا یہاں میرا ایک سنیک پلانٹ کا جو ہے نا یہ ایک لیف جو ہے وہ ٹو� ویسٹ نہیں ہونے دوں گی اس کو میں یہاں کٹ کر کے پانی کے اندر رکھ دوں گی مطلعہ پانی کے اندر ڈال کے رکھ دوں گی تو جب اس کی جڑے بن جائیں گی پھر میں اس کو کسی بھی پوٹ میں لگا دوں گی اور یہ میں نے اس کو یہاں رکھ دیا ہے اور یہاں پر ایک بٹل میں میرا ایک منی پلانٹ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ بچے دیکھیں یہاں پہ یہ ٹینٹ بنا کے جو ہے نا دھوپ کے اندر بھی جو ہے بچوں کو گرمی سردی دھوپ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا بس انہوں نے اپنا کھیل کھیلنا ہے اور یہ دونوں بھین بھائی جو ہے نا یہ سہن میں جو ہے بچھا کے چادر اور اوپر سے ٹینٹ بنا کے جو ہے نیچ دھوپ میں کھیلنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور آج میں بنا رہی تھی اچار گوشت اور یہ دیکھیں یہ ابھی چل رہا ہے پروسس چل رہا ہے اس کا پک رہا ہے اور یہ انزل جو یہاں پہ اپنا سپارہ یاد کر رہا ہے اور یہ یوزار سے بھی کیسے کیوں کر رہا ہے پیج اور یہ ہے میرا بھتیجہ ازان اور یہ بھی ہی پر سپارہ بڑھنے آ رہا ہے اور یہ ہو گیا ہے اچار گوشت ریڈی اور بچے سپارہ بڑھ لیں گے اس کے بعد میں پھر بچوں کے لیے کھانا لگا دوں گی اور یہ دونوں بہنیں انیزہ اور فلزہ یہاں بیٹھ کر اپنی فرنچ فرائز کھا رہی ہیں اور انزل یوزار سے وہ ازان اور اریان یہ چاروں پڑھ رہے ہیں سپارہ دکھاتی ہے ابھی آپ کو میں یہ دیکھیں اور یہاں میں نے لگا دیا ہے بچوں کے لیے کھانا بچے کھانا کھا لیں گے تو ان کے پاس آدھا گھنٹہ بچے گا ٹیوشن کے لیے تب تک ہی تھوڑا بھوت کھیل لیں گے اور یہ دیکھیں کھانا کھا چکے اور اب ان لوگوں کا کھیل سٹارٹ ہو گیا ہے اور چار بجے تک پھر یہ نکل جائیں گے ٹیوشن اور یہاں لائٹوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے بچے ٹیوشن سے آ گئے تھے انہوں نے ڈینر بھی کر لیا تھا لیکن لائٹ کا کچھ پتا نہیں تھا اور اب یہ بچے یہاں اندھیر میں ہی بیٹھ کے اپنا ہومورک کر رہے ہیں مطلب اتنی کم جو لائٹ ہے اسی کے اندر ہومورک کر رہے ہیں میں انہیں کہتی بھی ہوں کہ جب یہ صبح جلدی اٹھیں تو جب ہومورک کر لیا گرے ہیں ویسے تو یہ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں تو پھر اپنا ہومورک صبح میں ہی فینش کر لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں صبح اٹھ کر بھی جلدی کھیلنا ہے بیٹ جائے گی اس لئے دروازے بند نہیں کیا ہے اچھا جی تو یہاں میں بنا رہی ہوں کہ اچھے کی میکے کباب یہ میں نے کیما واش کر کے اچھے طرح سے اس کا پانڈ رائے ہو کر دیا ہے اور اسے یہاں رکھ دیا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی چاپ کی ہوئی پیاز اور یہ چاپ کی ہوئے ٹیماتر ہارا دھنیا ہاری مرچے اور جتنا پلیٹ میں رہ گیا یہ بھی اس میں ڈال دوں گے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو انڈے اچھے جی تو اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک اور یہ شامل کر دی ہیں پسی مرچ ایک چمچ یا آدھا چمچ آپ لے سکتے ہیں جتنی آپ کو مرچیں کم یا زیادہ چاہیے اس حساب سے یہاں شامل کر دی ہیں کوٹی مرچ اور یہ ڈالوں گی میں آدھا کٹوری جتنا بیسن اچھا جی تو اس میں میں آدھا کلسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا بھول گئی تھی وہ آگے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد آپ اس کو اچھے طرح مکس کریں اور یہ میں یہاں پر اس کے کباب بنا رہی ہوں آپ نے بہت موٹے موٹے کباب نہیں بنا نہیں اگر آپ موٹے بنایں گے پھر وہ اچھے سے تھکیں گے رہی اندر تک کچھ رہ جائیں گے تو آپ نے تھوڑے پتلے بنائیں تاکہ وہ آسانی سے اندر تک سکھ جائیں اچھا جی تو اس سے پہلے بھی میں نے ایک بار آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کچھے کی میں کے کباب کی ریسپی شیئر کی تھی جس میں میں نے شان کا پیکٹ یوز کیا تھا پر یہ بغیر پیکٹ کے بنائے ہیں اور یہ بہت تیسٹی بنتے ہیں اس میں کوئی خاص میں زیادہ انگریڈینٹ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا لیکن تیسٹی بہت ہوتے ہیں اور یہاں پر میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہاں میں اپنے کباب فرائے کروں گی اب آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جتنی یہ سیمپل ہے اتنی ہی یہ تیسٹی ہے اچھا یہ ہے 10-15 ملٹس لہتے ہیں اچھی طرح سے پکنے کے لئے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جاتے ہیں پھر آپ اس کو ٹرائنڈ کر لیں یہ 10-15 ملٹس میں ریڈی ہو جاتے ہیں پک کے اور آپ نے دیکھا کہ کتنی جلدی سے جو ہے نا ہم سب کو جس میں مسالہ اگر آپ مکس کر لیں اور جھٹ پٹ سے ہی کباب ریڈی ہو جاتے ہیں اچھا جی تو یہ ہے ان کی فائنل لک ابھی میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاؤں گی کہ یہ جو ہے نا جوسی اور کتنے ٹیسٹی بنے تھے خیر کھا کے تو آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے لیکن میں ضرور کھا کے دکھاؤں گی آپ لوگوں کو کہ یہ کیسے بنے ہیں بہتی مزیدار ریسپی ہے یہ آپ ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو اور یہاں اتنی اچھی اس کی سمیل آ رہی تھی اور یہ دیکھیں یہ واقعی کتنا جوسی ہے اور اتنا ٹیسٹی بنا تھا یہ اور جو ہے اس میں سپائسیز بھی کم تھی تو میں نے انہیزہ کو بھی اسی طرح سے اس کو توڑ کے جو ہے نا اس میں کیچپ ڈال کے اسے دے دیا تھا تو اس نے بھی ایزیلی کھا لیا تھا اور میں نے ساتھ سا جو ہے آٹا وغیرہ بھی گون کے رکھ لیا ہے ابھی بچے سے بارے سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر میں انہیں بھی کھانا لگا دوں گی آج کا بلوگ بس اتنا ہی اگر آپ لوگ کو میرا یہ بلوگ اچھا لگاؤ تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تل دین اللہ حافظ